کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل آپ کہیے کیا کہیے یہ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے پروردگار کی تمام انسانوں کے بادشاہ کی تمام انسانوں کے معبود مراد تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن تین صفتیں ذکر فرمائیں جو سارے انسانوں کا پروردگار ہے اس کی جو سارے انسانوں کا بادشاہ ہے اس کی جو سارے انسانوں کا معبود ہے پناہ مانگتا ہوں اس کی پناہ مانگتا ہوں اس شیطان کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں بسور سے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں بسور سے ڈالتا ہے چاہے وہ جنات میں سے ہو یا شیطان یا انسانوں میں سے یہ ترجمہ ہے قرآن آیت پچھلے دو جمعوں میں اس کی تشریح میں عرق کر چکا ہوں جس کا خلاصہ یہ تھا کہ جب کبھی کوئی وسوسہ کوئی خیال برا خیال گناہ کا ارادہ گناہ کی خواہش یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی عزباللہ بدگمانی اس قسم کا کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تلقین فرمائی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے کہ اللہ میں اس وسوسے کے شر سے آپ کی پناہ مانگے اس میں ہر قسم کا وسوسہ داخل ہے اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خود فرمایا ہے کہ میری پناہ مانگو تو یقیناً جو بندہ اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ عطا فرمائے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کریم ذات کسی سے کہے کہ تم میری پناہ مانگو اور جب وہ مانگے تو کہہ جب بانگ جاؤ میں تمہیں پناہ نہیں دیتا ایک معمولی شریف آدمی بھی یہ کام نہیں کر سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات جو رحمان و رحیم ہے وہ اس سے یہ ممکن نہیں ہے اس لئے حضرت حکیم علمت مانہ تانویر ابتاللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں جو دعائیں بتائی گئی ہیں کہ یہ دعا مانگو یہ دعا مانگو ان دعاؤں کے رد ہونے کا امکان ہی نہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے قرآن کرنے کے لئے یہ کہو چاہے میرے پروردگار مجھے بس دے مجھ پر رحم فرما انتا خیر الرحمین تم بہترین رحم کرنے والا ہے تو جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ کہو یعنی درخواست کا مضمون بتا رہے ہیں جب کسی کے پسامنے درخواست پیش کی جاتی ہے ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی اپنے الفاظ میں پیش کریں جس کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ ان الفاظ سے مجھے درخواست دو تو وہ کیسے نہ دو گی اس وقتے جب اللہ کی پناہ مانگے گا انسان اس قسم کے تمام بساویس کے شر سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پناہ آتا فرمائے بشرت ہے کہ سچے دل سے مانگے دیکھئے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا ہے ذلیخہ نے ان پر دورے ڈالے اور چاروں طرف سے دروازے بند کر دی ہے اور گناہ کی دعوت جس کو دعوت دی جا رہی تھی وہ بھی انسان تھا بشر تھا اس کے دل میں بھی بشری تقاضے بشری خواہشات موجود تھی وہ فرشتہ نہیں تھا طرح سے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا یعنی عورت نے تو ارادہ کری لیا تھا گناہ کرنے کا ان کے دل میں بھی کچھ کچھ خیال آ چلا تھا کچھ کچھ خیال آ چلا تھا اگر اللہ کے دلیل نہ دیکھ لی ہوتی بشر تھے اگر خیال نہ آتا اور خواہش پیدا نہ ہوتی تو کوئی کمال نہیں تھا اگر خواہش نہ پیدا ہوتی دل میں اور بچ جاتے تو کوئی کمال کی بات نہیں تھی خواہش ہی نہیں ہوئی خواہش ہی نہیں ہوئی تو بربت گیا تو کیا کمال لیکن بھرپور جوانی ہے بچری تقاضے پوری طرح موجود ہیں قوت اور طاقت موجود ہیں اور دل میں خواہش پیدا بھی ہو رہی ہے ہوئی ہے لیکن اس کے بعد بچے یہ ہے کمال جو پیغمبروں کا کمال ہے تو چیسیہ قرآن کریم کہتا ہے کہ دو کام کی ہے ایک کام یہ کیا کہ جو دل میں خیال آ چلا تھا اللہ سے ان کی پناہ مانتا اے اللہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں اگر آپ نے نہ بچایا تو میں بچ نہیں سکوں گا تو پناہ مانگی اللہ تبارک بتا لگی اور دوسرا کام یہ کیا کہ میرے بچ میں اتنا ہے کہ دروازے تک بھاگ جاؤں اپنے بچ میں جتنی بچنے کی کوشش تھی وہ پوری کر لی اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا کہ یا اللہ میرے بچ میں اتنا ہی ہے کہ میں بھاگ کے دروازے تک چلا جاؤں دروازے معلوم ہے کہ تالے پڑے ہوئے ہیں باہر نکل نہیں سکتا لیکن میرے بچ میں اتنا ہے کہ میں دروازے تک پہنچ جاؤں تو کسی طرح دروازے تک بھاگ کے پہنچ گئے جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بندے نے اپنا کام پورا کر لیا جتنا بھاگ سکتا تھا بھاگ گیا اور پہ میری پناہ بانگ لی تو اب میرا کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے دروازے کے تالے توڑ دیئے دروازے کے تالے توڑ دیئے تو مانا رومی ربط اللہ نے فرماتے ہیں کہ گرچے رکھنا نہیں اس عالم را پدید خیرہ یوسف وار بی باید دوید کہ اگر تمہیں راستہ نکلنے کا گناہوں سے نکلنے کا راستہ نگر نظر نہ آ رہا ہو تو جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ جاؤ اور پر اللہ سے مانگو کہ اللہ میرے اتنا کرنے کا کام میرا تھا اب آگے تیرا کام ہے خیرہ یوسف وار بی باید دوید ترسقران ڈاٹ کام